اسلام علیکم دوستو آج دس اگست دوہزار بائیس ہے اور ہماری کپاس کو تقریباً تین ماہ سے اوپر ہو چکے ہیں نوے دن سے لے کر پچانوے دن ہو چکے ہیں فید مکھی کا شدید اٹیک ہے جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں اس کے لیے پھر ہم نے سپریش شروع کیے کپاس کاش کرنے سے پہلے جو بیج کو زہر لگایا تھا اس کے وجہ سے اور کچھ احتیاطاً پانی ٹھیک وقفے سے لگاتے رہنے کے وجہ سے اور کچھ خوراک اس کو مسلسل تھوڑی تھوڑی دیتے رہنے کے وجہ سے جو ہے بیماری شروع میں بلکل نہیں آئی اور الحمدللہ ہم نے فیپرنل بھی فلڈ کی تھی تو دس کی بگ تو بلکل آیا ہی نہیں تب سے اور تیلہ شروع ہوا تھا تو تیلے کا ہم نے پہلے ایک سپریش کیا تھا انسٹینٹ سوپر کا جو کہ جس میں نائٹن پائنن زہر ہیں تو وہ بھی ہم نے تقریباً ستر سے پچھتر دن پر جا کر ہم نے سپریش کیا تھا تو ایک تو جو شروع میں بیج کو زہر لگاتے ہیں وہ بہت ضروری ہے دوسری یہ ہے کہ اب تک جو ہمارے ساتھ جنہوں نے کاش کی یعنی کہ مئی کے شروع میں جو کاشت کار جو جنہوں نے کاش کی وہ اب تک چار سے پانچ سپریش کر چکے ہیں اور ہم نے ابھی تک جو ہے ستر سے پچھتر دن تک ہم نے صرف ایک سپریش کی تھی وہ بھی تیلے کی اور نائٹن پائنم اکیلا مگر اس کے بعد یوں ہوا کہ بارشیں پھر اس کے بعد زیادہ تیز ہو گئی پہلے بھی آ رہی تھی لیکن اس کے بعد جو شدت میں اس کے اضافہ ہو گیا سفید مکھی اس کے بعد جو بارشوں کے بعد جو حال ہو چکا ہے سفید مکھی کا تو کافی لوگ پریشان ہیں بہت زیادہ اٹیک ہے شدید اٹیک ہے لوگ جو ہے روٹا ویٹر تک چلا رہے ہیں اپنے کباس میں اس کے حل کے لئے ہم نے پہلے سپریش کیا پلوثیاناڈن سیڈو نام کا جو ہے پلوثیاناڈن جو ہے وہ ہم نے دو سو میلی لیٹر فی ایکڈ کے حساب سے سپریش کیا تھا اور اس میں ہم نے پائری جو تھی وہ دانے دار شامل کی تھی ایویال روٹ کی تھی پروڈک شروع کی پہلی سپریش تھی سفید مکھی کے لئے ہم نے سوچا کہ شروع میں ہم زیادہ نہ ہی زیادہ اس کو ہارڈ کریں اور نہ ہی اخراجات ابھی زیادہ کریں یوں کہ ہم چیک کر رہے تھے کہ آگے دیکھتے ہیں کیا پوزیشن بن تھی مگر اس سے یہ ہوا کہ وہ کم تو نہیں ہوئی بلکہ اور بڑی سفید مکھی اس کا اٹیک شدید ہوا اس کے بعد اور پھر جب ہم نے نیکس ویڈیو میں بھی آپ کو دکھایا تھا پھر ہم نے اسیٹا میپریڈ اور پائی پروکسیفن کا مکسر ہے اور اس میں ڈائن نوٹی فیوران تھا سبز تیلے کے لئے وہ مکسر اس میں ہے سپریش کیا بلہ نام کا تھا اورنج کمپنی کا اس سے کافی اچھا ریزلٹ ملا اس سے تقریباً ساٹھ سے پینسٹھ فیصد ریزلٹ تقریباً ملا سفید مکھی کنٹرول میں آگئی جو کہ بہت زیادہ ہمیں پریشان کی ہوئے تھی پھر اس کے بعد وہ ہم نے پانچے دن سپریش کیا اس کے بعد اور آج پہلے سپریش کو سفید مکھی کا جو ہم نے آپ کا بتایا کلوٹھیانیڈین سیڈو نام کا زہر جو سپریش کیا تھا اس کو آج دس دن ہو چکے ہیں آج دس تاریخ ہے ہم نے وہ یکم کو سپریش کیا یکم کو یا یکم اگست کو یا جولائی کی آخری تاریخ وہ ویڈیو موجود ہے چینل پہ آپ وہ دیکھ سکتے ہیں تو اب دسمہ دن ہے پانچ میں دن پہ ہم نے ایک اور سپریش کیا تھا لیکن اس سے کافی فرق پڑا اور کیونکہ سفید مکھی کی تعداد ہی اتنی زیادہ تھی کہ وہ کنٹرول نہیں ہو سکی لیکن اس میں واضح کمی آئی اس سے اسیٹام اپریڈ پیری کا مکسر اور ساتھ تیلے کے لئے دائنوٹی شروع تو پانچ میں دن پھر ہم نے دوبارہ سے ریپیٹ کر دیا سپریش تاکہ جو اس کی سفید مکھی کی جو کالونیز ہیں جو اس کے انڈے ہیں جو بچے ہیں وہ اس کی جو نسل ہے وہ اس کو ہم کم کر سکیں نیچے لا سکیں تاکہ اس کا زور ٹوٹے اس کی نسل جو ہے وہ آگے کم پھیلے اس کی تعداد کم ہو جائے اس کے لئے اب آج ہم نے پھر سپریش کیا ہے ہم نے ویسے فلونی کا میٹ سپریش کرنا تھا آج اسی سے سو گرام لیکن ہمیں وہ مل نہیں سکا فیلحال جو ایمرجنسی کے طور پر ہم نے جو سپریش پھر کر دیا سیڈو سپریش کر دیا ہم نے اور کمپنی کا اس دفعہ سپریش کیا ہم نے کہا اس کے ساتھ اب بیپرو ملا کر سپریش کریں کیونکہ ہم نے بیپرو فیزن جو ہے وہ سپریش نہیں کی تھی یاد رکھیں بیپرو فیزن بہت ضروری ہے اس سے پہلے جو ہم نے مکسر سپریش کر لیا تھا اس میں پیری تھا تو اس لئے ہم نے اس میں بیپرو مکس نہیں کیا تھا کیونکہ وہ زیادہ ہارٹ ہو جانی تھی اس میں پیری بھی تھا اس میں بیپرو بھی ہم ملا دیتے تو دونوں کا سین ہی کام تھا تو اس لئے ہم نے وہ سپری نہیں کیا چونکہ ہم علیتہ علیتہ سے کر رہے تھے مکسر نہیں کر رہے تھے تو پھر ہم نے اپنی مرضی سے بیپرو اب اس میں ایڈ کیا ہے بیپرو نو سو گرام کی پیکنگ میں جاتا ہے وہ ہم نے بیپرو اس میں ایڈ کیا ہے اور فنکار نام سے ہم نے پروڈکٹ لی پہلے ہم نے سیڈو کی تھی ایویال گروپ کی تھی وہ اب ہم نے فنکار نام سے کہ کلوٹھیانا دن ہے ان کی اورنج والوں کی فنکار نام سے وہ ہم نے اب دو سو میلی لیٹر وہ پیکنگ بھی دو سو میلی لیٹر میں ہے تو وہ ہم نے اب سپری کی ہے تو ہم چونکہ دو سپری لگتار کر چکے ہیں پانچ دن کے وقفے سے پہلے ایک سپری کی پھر پانچ دن پھر سپری کر دی اور اب کافی تعداد کم ہے کافی کم ہے تعداد لیکن پھر بھی ہم نے سوچا اب اکیلی بیپرو بھی کافی ہے اگر آپ دو دفعہ سپری کر لیتے ہیں اور مکھی جو ہے وہ کافی تعداد اس کی کم ہو چکی ہے تو پھر بھی آپ کو ریپیٹ ایک کرنی چاہیے کیونکہ وہ اگر مکھی آپ کو ایٹیل لیول سے زیادہ نظر آ رہی ہے تو سپری ریپیٹ کرنی چاہیے تو ہم نے بیپرو ایک کی ہے تو اس کے ساتھ ہم نے وہ کلوٹھیانا ڈین مکس کر دی ہم نے ڈایا نہیں کرنی تھی ابھی فیلال ڈایا اس کو سخت کر دے گی کپاس کو ماری کپاس ابھی جو ہے وہ عمر میں اتنی بڑی نہیں ہے تین ماہ سے کچھ ہی اوپر ہیں تو اس لئے ہم نے سوچا کہ ہم ابھی ڈایا فینتران جو ہے وہ ابھی فیلال سپری نہ کریں کلوٹھیانا ڈین کا تو ہوگا کچھ نہ کچھ اثر جو بھی ہوگا لیکن بپرو جو ہم نے کر دی ہے وہ بپرو جو ہے وہ اس کا مزید صفایہ کر دے گی تو اس طرح ہمیں کافی نجات اس کے مل جائے گی اور انشاءاللہ آپ کو ہم ریزلٹ بھی اس کے دکھائیں گے ہم ریزلٹ بھی اس کے دکھائیں گے ہم ریزلٹ بھی آپ کو زیادہ دی ہے ہم ریزلٹ بھی اس کے دکھائیں گے چاہے ہیں اچھلٹ بھی willst ملے آٹھ بہر بھائی موسیقی موسیقی